لیجے سنیے پریم چند کی لکھی کہانی تیتر واشن سمیر گو سوامی کا ہے آخر وہی ہوا جس کی آشنکہ تھی جس کی چنتہ میں گھر کے سب ہی لوگ وششتہ پرسوتہ پڑی ہوئی تھی تین پتروں کے پششات کنیا کا جن ہوا ماتا سور میں سوک گئی پتہ باہر آنگن میں سوک گئی اور پتہ کی وردھا ماتا سور دوار پر سوک گئی انرد مہانرد بھگوان ہی کشل کریں تو ہے یہ پتری نہیں راکشیسی ہے اس ابھاگنی کو اسی گھر میں آنا تھا آنا ہی تھا تو کچھ دن پہلے کیوں نہ آئی بھگوان ساتھویں شکتروں کے گھر بھی تیتر کا جنم نہ دیں پتہ کا نام تھا پنڈت دامو دردت شکشت آدمی تھے شکشہ وے بھاگ ہی میں نوکر بھی تھے مگر اس سنسکار کو کیسے مٹا دیتے جو پرمپرہ سے ہردائے میں جمع ہوا تھا کہ تیسرے بیٹے کی پیٹ پر ہونے والی کنیا ابھاگنی ہوتی ہے یا پتہ کو لیتی یا ماتا کو یا اپنے کو ان کی وردھا ماتا لگی نوجات کنیا کو پانی پی پی کر کوسنے کلم ہوئی ہے کلم ہوئی نہ جانے کیا کرنے آئی ہے ہاں کسی بانچ کے گھر جاتی تو اس کے دن پھر جاتے دامو دردت دل میں تو گھبرائے ہوئے تھے پر ماتا کو سمجھانے لگے امہ تیتر ویتر کچھ نہیں بھگوان کی جو اچھا ہوتی ہے وہی ہوتا ہے ایشور چاہیں گے تو سب کشل ہی ہوگا گانے والیوں کو بلالو نہیں لوگ کہیں گے تین بیٹے ہوئے تو کیسے پھولی پھرتی تھی ایک بیٹی ہو گئی تو گھر میں کوہرام مچ گیا ماتا ارے بیٹا تم کیا جانو ان باتوں کو میرے سر تو بیت چکی ہے پران نہیں میں سمایا ہوا ہے تیتر ہی کے جنم سے تمہارے دادا کا دیہان تھوا تب ہی سے تیتر کا نام سنتے ہی میرا کلیجہ کام پٹتا ہے دامو در اس کشت کے نوارن کبھی کوئی اپائے ہوگا ماتا اپائے بتانے کو تو بہت ہیں پنڈج جی سے پوچھو کوئی نہ کوئی اپائے بتا دیں گے پر اس سے کچھ ہوتا نہیں میں نے کون سے انوشتھان نہیں کیے پر پنڈج جی کی تو مٹھیاں گرام ہوئیں یہاں جو سر پر پڑنا تھا وہ پڑے ہی گیا اب ٹکے کے پنڈج رہ گئے ہیں ججمان مرے اجیے ان کی بلا سے ان کی دکھڑا ملنی چاہیے دھیرے سے لڑکی دبلی پتلی بھی نہیں ہے تینوں لڑکوں سے ہشٹ پشٹ ہے بڑی بڑی آکھیں ہیں پتلے پتلے لال لال اوٹ ہیں جیسے گلاب کی پتی گورا چٹا رنگ ہے لمبی سی ناک کلمو ہی نہلاتے سمائے روئی بھی نہیں ٹکر ٹکر تاکتی رہی یہ سب لچن کچھ اچھے تھوڑے ہی ہیں دامدردت کے تینوں لڑکے ساملے تھے کچھ وشیش روپ بان بھی نہ تھے لڑکے کے روپ کا بخان سن کر ان کا چت کچھ پرسن ہوا بولے اممہ جی تم بھگوان کا نام لے کر گانے والیوں کو بلا بھیجو گانا بجانا ہونے دو بھاگ میں جو کچھ ہے وہ تو ہوگا ہی ماتا جی تو ہلستہ نہیں کروں کیا دامدر گانا نہ ہونے سے کشٹ کا نوارن تو ہوگا نہیں کی ہو جائے گا اگر اتنے سستے جان چھوٹے تو نہ کراؤگا نا ماتا بلائے لیتی ہوں بیٹا جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا اتنے میں دائی نے سور میں سے پکار کر کہا بہو جی کہتی ہیں گانا وانا کرانے کا کام نہیں ہے ماتا بھلا ان سے کہو چپ بیٹھی رہیں باہر نکل کر من مانی کریں گی بارہ ہی دن ہوئے ہیں بہت دن نہیں ہیں بہت اتراتی پھرتی تھی یہ نہ کروں گی وہ نہ کروں گی دیوی کیا ہے دیوتا کیا ہے مردوں کی باتیں سن کر وہی رٹ لگانے لگتی تھی تو آپ چپکے سے بیٹھتی کیوں نہیں میمے تو تیتر کو عشب نہیں مانتی اور سب باتوں میں میموں کی برابری کرتی ہے تو اس بات میں بھی کریں یہ کہہ کر ماتا جی نے نائن کو بھیجا کی جا کر گانے والیوں کو بلالا پڑھو اس میں بھی کہتی جانا سبیرہ ہوتے ہی بڑا لڑکا سو کر اٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا جا کر دادی سے پوچھنے لگا بڑی اممہ کلا اممہ کو کیا ہوا ماتا لڑکی تو ہوئی ہے بالک خوشی سے اچھل کر بولا اوہوہ پیجنیا پہن پہن کر چنچن چلے گی ذرا مجھے دکھا دو دادی جی ماتا ارے کیا سور میں جائے گا پاگل ہو گیا ہے کیا لڑکی کی اتھ سکتہ نہ مانی سور کے دوار پر جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا اممہ ذرا بچی مجھے دکھا دو دائی نے کہا بچی ابھی سوتی ہے بالک ذرا دکھا دو گود میں لے کر دائی نے کنیا اسے دکھا دی تو وہاں سے دوڑتا ہوا اپنے چھوٹے بھائیوں کے پاس پہنچا اور انہیں جگہ جگہ کر خوش خبری سنائی ایک بولا ننی سی ہوگی بڑا بالکل ننی سی بس جیسی بڑی گڑیا ایسی گوری ہے کہ کیا کسی صاحب کی لڑکی ہوگی یہ لڑکی میں لوں گا سب سے چھوٹا بولا ام کو بھی دکھا دو تینوں مل کر لڑکی کو دیکھنے آئے اور وہاں سے بگلے بجاتے اچھلتے کوتتے باہر آئے بڑا دیکھا کیسی ہے مجلہ کیسے آنکھیں بند کیے پڑی تھی چھوٹا اسے ہمیں تو دینا بڑا خوب دوار پر بارات آئے گی ہاتھی گھوڑے باجے آتش بازی مجلہ اور چھوٹا ایسی مگن ہو رہے تھے مانو وہ منوہر درش آنکھوں کے سامنے ہیں ان کے سرنیتر منو اللہ سے چمک رہے تھے مجلہ بولا پھلواریاں بھی ہوں گی چھوٹا ہم بھی پول لیں گے چھٹی بھی ہوئی برہی بھی ہوئی گانا بجانا کھانا کھلانا دینا دلانا سب کچھ ہوا پر رسم پوری کرنے کے لیے دل سے نہیں خوشی سے نہیں لڑکی دن دن دربل اور اسوست ہوتی جاتی تھی ماں اسے دونوں وقت افیم کھلا دیتی اور بالکہ دن اور رات نشے میں بے ہوش پڑی رہتی ذرا بھی نشا اترتا تو بھوک سے وکل ہو کر رونے لگتی ماں کچھ اوپری دودھ پلا کر افیم کھلا دیتی آشر کی بات تو یہ تھی کہ اب کی اس کی چھاتی میں دودھ ہی نہیں اترا یوں بھی اسے دودھ دیر سے اترتا تھا پر لڑکوں کی بیر اسے نانا پرکار کی دودھ وردک اور شدیاں کھلائی جاتی بار بار ششو کو چھاتی سے لگایا جاتا یہاں تک کی دودھ اتر ہی آتا تھا پر اب کی یہ آئیوج نائے نہ کی گئیں پھول سی بچی کو ملاتی جاتی تھی ماں تو کبھی اس کی اور طاقتی بھی نہ تھی ہاں نائن کبھی چھٹکیاں بجا کر چمکارتی تو ششو کے مک پر ایسی دینیے ایسی کرون ویدنا ان کے دکھائی دیتی کہ وہ آنکھیں پہنچتی ہوئی چلی جاتی تھی بہو سے کچھ کہنے سننے کا ساہس نہ پڑتا بار بار کہتا امہ بچی کو دو باہر سے کھلا لاؤں پر ماں اسے جھڑک دیتی تھی تین چار مہینے ہو گئے دامو دردت رات کو پانی پینے اٹھے تو دیکھا کہ بالی کا جاگ رہی ہے سامنے تاکھ پر میٹھے تیل کا دیپک جل رہا تھا لڑکی ٹک ٹکی باندھے اسی دیپک کی اُڑ دیکھتی تھی اور اپنا انگوٹھا چوسنے میں مگن تھی چوب چوب کی آواز آ رہی تھی اس کا مخ مرجایا ہوا تھا پر وہ نہ روتی تھی نہ ہاتھ پیر پھیکتی تھی بس انگوٹھا پینے میں ایسی مگن تھی مانو اس میں صدھا رس بھرا ہوا ہے وہ ماتہ کے ستنوں کی اور موہ بھی نہ پھیرتی تھی مانو اس کا ان پر کوئی اتھکار نہیں اس کے لیے وہاں کوئی آشا نہیں بابو صاحب کو اس پر دیا آئی اس بیچاری کا میرے گھر جنم لینے میں کیا دوش ہے مجھ پر یا اس کی ماتہ پر جو کچھ بھی پڑے اس میں اس کا کیا پراد ہم کتنی نردائتہ کر رہے ہیں کہ کچھ کلپت انشٹ کے کارن اس کا اتنا ترسکار کر رہے ہیں مانا کہ کچھ امنگل ہو بھی جائے تو کیا اس کے بھائے سے اس کے پران لے لیے جائیں گے اگر اپراد ہی ہے تو میرا پراربد ہے اس نننے سے بچے کے پرتی ہماری کٹھوڑتا کیا ایشور کو اچھی لگتی ہوگی انہوں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اس کا مکھ چومنے لگے لڑکی کو قداشت پہلی بار سچے سنے کا گیان ہوا وہ ہاتھ پیر اچھل کر گونگو کرنے لگی اور دیپک کی اور ہاتھ پھیلانے لگی اسے جیون چوت سی مل گئی تھی پراتہ کالدہ مدردت نے لڑکی کو گود میں اٹھا لیا اور باہر لائیں اسری نے بار بار کہا اسے پڑی رہنے دو ایسی کون سی بڑی سندر ہے ابھاگنی رات دن تو پران کھاتی رہتی ہے مر بھی نہیں جاتی کہ جان چھوٹ جائے کنٹو دامو دردت نے نامانا اسے باہر لائے اور اپنی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھلانے لگے ان کے مکان کے سامنے تھوڑی سی زمین پڑی ہوئی تھی پڑو اس کے کسی آدمی کی ایک بکری اس میں آ کر چرا کرتی تھی اس سمیے بھی وہ چر رہی تھی بابو صاحب نے بڑے لڑکے سے کہا سدھو ذرا اس بکری کو پکڑو تو اسے دودھ پلائیں شاید بھوکی ہے بیچاری دیکھو تمہاری ننی سی بہن ہے نا اسے روز ہوا میں کھلایا کرو سدھو کو دل لگی ہاتھ آئی اس کا چھوٹا بھائی بھی دوڑا دونوں نے گھیر کر بکری کو پکڑا اور اس کا کان پکڑے ہوئے سامنے لائے پتہ نے شیشو کا مو بکری کے تھن میں لگا دیا لڑکی چبلانے لگی اور ایک شن میں دودھ کی دھار اس کے موں میں جانے لگی مانو ٹمٹے ماتے دیپک میں تیل پڑ جائے لڑکی کا مو کھل اٹھا آج شاید پہلی بار اس کی شدہ تربت ہوئی تھی وہ پتہ کی گود میں ہمک ہمک کر کھیلنے لگی لڑکوں نے بھی اسے خوب نہ چاہیا کدایا اس دن سے سدھو کو منورنجن کا ایک نیا وشائے مل گیا بالکوں کو بچوں سے بہت پریم ہوتا ہے اگر کسی گھوصلے میں چڑیا کا بچہ دیکھ پائیں تو بار بار وہاں جائیں گے دیکھیں گی کہ ماتا بچے کو کیسے دانا چکاتی ہے بچہ کیسے چونچ کھیلتا ہے کیسے دانا لیتے سمائے پروں کو پھڑ پھڑا کر چینچے کرتا ہے آپ اس میں بڑے گمبیر بھاؤ سے اس کی چرچہ کریں گے اپنے انساتھیوں کو لے جا کر اسے دکھائیں گے سدھو تاک میں لگا رہتا جو ہی ماتا بھوجن بنانے یا اسنان کرنے جاتی ترنت بچی کو لے کر آتا اور بکری کو پکڑ کر اس کے تھن میں ششو کا مو لگا دیتا کبھی دن میں دو دو تین تین بار پلاتا بکری کو بھوسی چوکر کھلا کر ایسا پرچا لیا کہ وہ سوہم چوکر کے لوب سے چلی آتی اور دودھ دے کر چلی جاتی اس باتھی کوئی ایک مہینہ گزر گیا لڑکی ہشت پشت ہو گئی مک پرش کے سمان وکست ہو گیا آنکھیں جگ اٹھیں ششو کال کی سرحلابہ من کو ہرنے لگی ماتا اسے دیکھ دیکھ کر چکت ہوتی تھی کسی سے کچھ کہتو نہ سکتی پر دل میں اسے آشنکہ ہوتی کہ اب وہ مرنے کو نہیں ہم ہی لوگوں کے سر جائے گی قداشت ایشور اس کی رکشہ کر رہے ہیں تب ہی تو دن دن نکھرتی آتی ہے نہیں اب تک ایشور کے گھر پہنچ گئی ہوتی مگر دادی ماتا سے کہیں زیادہ چنتت تھی اسے بھرم ہونے لگا کہ وہ بچی کو خوب دودھ پلا رہی ہے ساپ کو پال رہی ہے ششو کی اور آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی یہاں تک کی ایک دن کہہ بیٹھی لڑکی کا بڑا چھوہ کرتی ہو ہاں بھائی ماں ہو کی نہیں تم نہ چھوہ کروگی تو کرے گا کون امہ جی ایشور جانتے ہیں جو میں سے دودھ پلاتی ہوں ارے تمہیں منع تھوڑے ہی کرتی ہوں مجھے کیا گرج پڑی ہے کہ مفت میں اپنی اوپر پاپ لوں کچھ میرے سر تو جائے گی نہیں اب آپ کو وشواسی نہ آئے تو کوئی کیا کرے مجھے پاگل سمجھتی ہو وہ ہوا پی پی کر ایسی ہو رہی ہے بھگوان جانے ہممہ مجھے تو آپ اچرج ہوتا ہے بہو نے بہت نردوشتہ جتائی کنت وردھا ساس کو وشواس نہ آیا اس نے سمجھا یہ میری شنکہ کو نرمول سمجھتی ہے مانو مجھے اس بچی سے کوئی بیر ہے اس کے مند میں یہ بھاو انکرت ہونے لگا کہ اسے کچھ ہو جائے تب یہ سمجھے کہ میں جھوٹ نہیں کہتی تھی وہ جن پرانیوں کو اپنے پرانوں سے بھی پریے سمجھتی تھی انہی لوگوں کی امنگل کام نہ کرنے لگی کیول اس لیے کہ میری شنکہیں ست ہو جائیں وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مر جائے پر اتنا عوشہ چاہتی تھی کہ کسی بہانی سے میں چیتا دوں کہ دیکھا تم نے میرا کہانا مانا یہ اسی کا پھل ہے ادھر ساس کی اور سے جو جو یہ دویش بھاو پرکٹ ہوتا تھا بہو کا کنیا کے پرتی اس نے بڑھتا تھا ایشور سے مناتی رہتی تھی کہ کسی بھانتی ایک سال کشل سے کٹ جاتا تو ان سے پوچھتی کچھ لڑکی کا بھولا بھالا چہرہ کچھ اپنے پتی کا پریم واتسل دیکھ کر بھی پروتساہن ملتا تھا وچتردشا ہو رہی تھی نہ دل کھول کر پیار ہی کر سکتی تھی نہ سمپون ریت سے نردے ہوتے ہی بنتا تھا اس بھانتی دو مہینے گزر گئے اور کوئی انشٹ نہ ہوا تب تو وردہ ساس کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے بہو کو دو چار دن جوہر بھی نہیں آ جاتا کہ میری شنکہ کی مریادہ رہ جائے پتر بھی کسی دن پیرگاڑی پر سے نہیں گر پڑتا نہ بہو کے میکے سے ہی کسی کے سرکواز کی سناونی آتی ہے ایک دن دامو دردت نے کھولے طور پر کہہ بھی دیا کہ اممہ یہ سب ڈھکوصلہ ہے تہتر لڑکیاں کیا دنیا میں ہوتی نہیں تو سب کے سب ماں باپ مر ہی جاتے انج میں اس نے اپنی شنکہوں کو یہ اتھارت صد کرنے کی ایک ترقیب سوچ نکالی ایک دن دامو دردت اسکول سے آئے تو دیکھا کہ اممہ جی کھاٹ پر اچیت پڑی ہوئی ہیں استری انگیٹھی میں آگ رکھے ان کی چھاتی سینک رہی ہے اور کوٹری کے دوار اور کھڑکیاں بند ہیں گھبرا کر کہا اممہ جی کیا دشاہ ہے استری دوپہری سے کلیجے میں ایک شو لٹھ رہا ہے بیچاری بہت تڑپ رہی ہیں دامو در میں جا کر ڈاکٹر صاحب کو بلالاؤں نا دیر کرنے سے شاید روک بڑھ جائے اممہ جی اممہ جی کیسی طبیعت ہے ماتا نے آنکھیں کھولی اور کراہتے ہوئے بولی بیٹا تم آگئے اب نہ بچوں گی اے بھگوان اب نہ بچوں گی جیسے کوئی کلیجے میں برچی چوبھا رہا ہو ایسی پیڑا کبھی نہ ہوئی تھی اتنی عمر بیٹ گئی ایسی پیڑا نہیں ہوئی استری یہ کلم ہوئی چھوکری نہ جانے کس منحوس گھڑی میں پیدا ہوئی ساس بیٹا سب بھگوان کرتے ہیں یہ بیچاری کیا جانے دیکھو میں مر جاؤں تو اسے کشت مت دینا اچھا ہوا میرے سر آئی کسی کے سر تو جاتی ہی میرے ہی سر سہی اے بھگوان اب نہ بچوں گی دامو در جھا کر ڈاکٹر بلالاؤں ابھی لوٹا آتا ہوں ماتا جی کو کیول اپنی مریادہ نبھانی تھی روپے نہ خرج کرانے تھے بولی نہیں بیٹا ڈاکٹر کے پاس جھا کر کیا کروگے ارے وہ کوئی عشور ہے ڈاکٹر امرت پلا دے گا دس بیس وہ بھی لے جائے گا ڈاکٹر وید سے کچھ نہ ہوگا بیٹا تم کپڑے اتارو میرے پاس بیٹھ کر بھاگوت پڑھو اب نہ بچوں گی ہائے رام دامو در تیتر بری چیز ہے میں سمجھتا تھا کہ ڈھکوصلہ ہی ڈھکوصلہ ہے استری اسی سے میں اسے کبھی مو نہیں لگاتی تھی ماتا بیٹا بچوں کو آرام سے رکھنا بھگوان تم لوگوں کو سکھی رکھے اچھا ہوا جو میرے ہی سر گئی تم لوگوں کے سامنے میرا پرلوک ہو جائے گا کہیں کسی دوسرے کے سر جاتی تو کیا ہوتا رام بھگوان نے میری بھنتی سلی ہائے ہائے دامو دردت کو نشجہ ہو گیا کہ اب اممہ نہ بچیں گی بڑا دکھ ہوا ان کی من کی بات ہوتی تو وہ ماں کے بدلے تیتر کو نہ سوئی کار کرتے جس جننی نے جنم دیا نانا پرکار کے کشت جھیل کر ان کا پالن پوشن کیا اکال ویدھوے کو پرابت ہو کر بھی ان کی شکشہ کا پربند کیا اس کے سامنے ایک ددھمو ہی بچی کا کیا مول تھا جس کے ہاتھ کا ایک کلاس پانی بھی وہ نہ جانتے تھے شوکاتر ہو کپڑے اتارے اور ماں کے سراہنے بیٹھ کر بھاگوت کی کتھا سنانے لگے رات کو بہو بھوجن بنانے چلی تو ساس سے بولی اممہ جی تمہارے لیے تھوڑا سا سابودانہ چھوڑ دوں ماتہ نے وینگ کر کے کہا بیٹھی ان بینا نہ مارو بھلا سابودانہ مجھ سے کھایا جائے گا جا تھوڑی پوریاں چھان لو پڑے پڑے جو کچھ اچھا ہوگی کھا لوگی کچوریاں بھی بنا لینا مرتی ہوں تو بھوجن کو ترس ترس کے عمروں تھوڑی ملائی بھی مانگوا لینا چوکی ہی ہو پھر تھوڑے کھانے ہوں گی بیٹی تھوڑے سے کیلے مانگوا لینا کلیجی کے درد میں کیلے کھانے سے آرام ہوتا ہے بھوجن کی سمیں پیڑا شانت ہو گئی لیکن آدھ گھنٹے کے بعد پھر زور سے ہونے لگی آدھی رات کے سمیں کہیں جا کر ان کی آنکھ لگی ایک سبتہ تک ان کی یہی دشا رہی دن بھر پڑی کراہ کرتی بس بھوجن کے سمیں ذرا ویدنا کم ہو جاتی دامو دردت سے رہنے بیٹھے پنکا جھلتے اور ماترویوک کے آگت شوک سے روتے گھر کی مہری نے محلے بھر میں یہ خبر پھیلا دی پڑوس نے دیکھنے آئیں تو سارا الزام بالکہ کے سر گیا ایک نے کہا یہ تو کہو کہ بڑی کشل ہوئی کہ بڑھیا کے سر گئی نہیں تو تیتر ماں باپ دو میں سے ایک کو لے کر تبھی شانت ہوتی ہے دیو نہ کریں کسی کے گھر تیتر کا جنم ہو دوسری بولی میرے تو تیتر کا نام سنتے ہی رویں کھڑے ہو جاتے ہیں بھگوان بانج رکھے پر تیتر نہ دے ایک سبتہ کے بعد وردہ کا کشت نیوارن ہوا مرنے میں کوئی کسر نہ تھی وہ تو کہو پرکھاؤں کا پن پرتاب تھا برہمنوں کو گودان دیا گیا درگا بات ہوا تب کہیں جا کے سنکٹ کٹا ابھی آپ سن رہے تھے پریمچند کی لکھی کہانی تیتر واچن سمیر گو سوامی کا تھا